ہیلو ایوریون، دس از این مور تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ جب بھی انٹرویو کا ٹائم ہوتا ہے ہم نے کیسے اپنا بیسٹ دین ہے کیسے اس کو کریک کر سکتے ہیں کیسے ہماری ہائرنگ ہوگی تو اسی کو ڈیٹیل میں سمجھیں گے تو جو بھی میرا بھائی چار سال کا ایکسپیرینس رہا ہے کینیڈا میں جتنی بھی میں نے انٹرویوز دیئے ہیں میں نے کیا سیکھا اسی کو سمجھتے ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو سبسکرائب کرنا مت پولنا کچھ رولز ہیں ان کو میں رول ہی بولوں گا کیونکہ ہمیشہ میرے لئے کام آئے ہیں سب سے پہلے آتا ہے انڈرسٹیننگ انڈرسٹیننگ کے بینا دو لوگ آپس میں بات نہیں کر سکتے ایک اچھا ریلیشن نہیں بن پائے گا اگر انڈرسٹیننگ نہیں ہے دوستی نہیں ہو پائے گی کسی کے ساتھ باتچیت نہیں کر پاؤ گے جب یہ ایک پرسن پر اپلائی نہیں ہو پاتی دن وہاں پر پروپلم ہے سیکنڈ آپ کو یہ دیان میں رکھنے کہ آپ اپنی جو انفرمیشن آپ نے پہلے پروائیڈ کری ہے جاب اپلائی کرنے وقت اس سے آپ نے کانٹرڈکٹ نہیں کرنا اس کے اپوزٹ نہیں بولنا پھر ان کو لگے گا کہ اب جھوٹ کول رہے ہو تو بالکل بھی وہ ایک اچھا فرسٹ ایمپریشن نہیں ہے تیسرا جو آپ کی باتچیت چل رہی ہے ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جیسے کہ ایک ٹیچر ایک سٹوڈنٹ سے کوشن کر رہے ان سٹوڈنٹ اس کوشن کا انسر دیا پھر آپ سے وہ نیکسٹ کوشن کر رہے ہیں جب بھی وہ آپ سے کوشن کرتے ہیں آپ کو اس حساب سے ایکسپلین کرنا ہے کہ ان کو ایسا لگے کہ یہ نارمل آپ کی آپس میں باتچیت ہو رہی ہے اس کے میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل بھی دوں گا یہ دیان میں رکھنا بہت جروری ہے جب ان کو آپ کا انسر اچھا لگتا ہے اور آپ کو کمپنی کے بارے میں انفرمیشن ہونی چاہیے ان چیزوں کو دیان میں رکھو گے بہت چانسز ہیں اچھے چانسز ہیں کہ آپ کی انٹرویو کریک ہو جائے گی ابھی اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھ لیتے ہیں کوئی بھی کمپنی ہے ہر ایک کو ہوتا ہے کہ وہ اپنی اچیومنٹ کے بارے میں شو کرے اگر ہم کچھ اچیومنٹ کریں گے آپ بھی شیئر کرو گے یا پھر آپ کو اچھا لگے گا اپنے بارے میں بتانا اگر آپ نے لائف میں اچھی سکسس حاصل کریے تو ایسی کمپنی والے کرتے ہیں وہ انفرمیشن دیں گے انٹرویو سے پہلے پتا ہونی چاہیے تاکہ آپ اپنے انسرز میں اس کو تھوڑا بہت ایڈ کر سکو تاکہ ان کو لگے کہ اس پرسن کو انٹرسٹ ہے ہمارے ساتھ کام کرنے میں اور اس کو نالج بھی ہے جو بھی ریزمے میں لکھا ہوا ہے اس کے بارے میں اپنے تھوڑا سا دھیان رکھنے جب بھی آپ سے وہ کوشن کرتے ہیں اس ٹائم نہ میں کہوں گا کہ آپ تھوڑے بہت اچھی وکیبلری ہوگی سنٹینسز ہوگے بولنے کا طریقہ اس کو ایکسپلین کرنے کا طریقہ چاہے آپ ایکزامپلز ایڈ کر رہے ہو اس کو تھوڑا سا ایڈ کرنے کی کوشش کرو جیسے کہ ہم آئیلس سپیکنگ میں کرتے ہیں وہ کافی ایک افیکٹیو اپروچ ہے اپنی کمیونیکیشن کو اچھا دکھانے کے لیے تو یہ میرے لیے ہمیشہ کام آئی ہے آپ کی لیے بھی آئی اپنے وہ کوشن کر رہے ہوتے ہیں تب آپ نے ان سے کوئی کوشن نہیں کرنا آپ نے تب ان سے کوشن کرنا ہے جب وہ آپ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی کوشن نہیں سمجھایا آپ ان کو ڈیفنیٹلی کہو کیونکہ میں نے پہلی منشن کر رہا تھا کہ انڈرسٹیننگ پہلا رول ہی یہ مارا تھا کی انڈرسٹیننگ ہونی چاہیے تو یہ کوشن نہیں سمجھایا ان سے دوبارہ کرو پھر اس حساب سے اس کو ایکسپین کرنے کی کوشش کرو اور جب بھی ہم کسی کوشن کو ایکسپین کرتے ہیں ایسا ہمیشہ جروری نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ اس کے رگارڈنگ انفرمیشن پروائیڈ کرنے پڑے گی تب ہی وہ ایمپریس ہوگا ان کے پاس بھی زیادہ ٹائم نہیں ہوتا انٹرویو کے لیے تو ان کو سب پتا ہوتا ہے کہ ہر ایک بند اپنا بیسٹ ہی ٹرائے کرے گا کچھ ریار کیسز ہو جاتے ہیں جس میں ان کا ایکسپین اچھا نہیں جاتا تو آپ کو زیادہ بھی ایکسپین نہیں کرنا کیونکہ اس ٹائم کیا ہوتا ہے جب ہم زیادہ بولتے ہیں تو گلتیوں کی چانسز بڑھ جاتے ہیں ہم خود ہی اپنی سٹیٹمنٹ کو کانٹرکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا دیان آپ کو کافی یادہ رکھنا پڑے گا کمپنی کے بارے میں جب آپ کو انفرمیشن پتا لگ گی اس کے رگارڈنگ وہ آپ سے کوشن کریں گے اور پھر ایک کوشن ہوتا ہے ریفرنس کا کہ آپ اپنے پرانے ایمپلائر کی ریفرنس دے سکتے ہیں تو وہاں پہ اپنی ریفرنس کے رگارڈنگ انفرمیشن دے دینی ہے بھر اپنی تعریف خود نہیں کرتی کہ بھائی میں تو بہت اچھا کام کرتا تھا کہ میں تو ٹائم پہ پہنچتا تھا جب آپ اپنے بارے میں اچھا بولو گے اتنا سننے میں اچھا نہیں لگے گا جب کوئی اور بولے گا تب اچھا لگے گا تو آپ نے اس کا دھیان بھی رکھنا ہے اپنی ایمپلائر کو بتانا ہے کہ بھئی آپ کو کال آ سکتی ہے تو تھوڑا سا دھیان میں رکھو تو میں نے اپنی ایمپلائر کو پہلی بتا دیا تھا کہ بھئی آپ کو کبھی بھی کال آ سکتی ہے ایک گھنٹے گندر اندر تو پلیس آپ تھوڑا سا دیکھ لیں اپنے اچھا کام کرے تو اس ٹائم انہوں نے questions کرے تھے میرے بارے میں کہ ٹائم پہ آتا تھا co-workers کے ساتھ کیسا تھا جو ان سے وہ questions پوچھ رہے تھے وہ وہی تھے جو انہوں نے interview میں پوچھے تھے یہ test کرنے کے لیے کہ میں صحیح اس کا answer دیتا ہوں یا پھر میں ان کو جھوٹ بھول رہا ہوں تو اس کو کافی اپنے serious لینے کیونکہ interview والا بندہ بھئی کیسی بھی personality کا ہو سکتا ہے you never know تو اس کا تھوڑا سا آپ کو دیان رکھنا پڑے گا تو یہ میں نے basically figure out کر رہا تھا اپنی experience پہ تو اگر آپ اس کو دیان میں رکھو گے بہت اچھے آپ کو result ملیں گے ایک میں نے کہا تھا کہ آپ کو میں example دوں گا کہ ایسی بات چیت ہونی چاہیے ایسا لگے کہ بھئی آپ کسی normal topic کے اوپر بات کر رہے ہیں انہوں نے میرے سے question کر رہا تھا co-workers کے بارے میں suppose کرو کہ میری کسی کے ساتھ بحث ہوگی تو میں کیا اس کے action لوں گا ان کیا کروں گا تو میں نے ایسا بلکل نہیں کہا کہ right away میں اپنے manager کو پوچھوں کچھ نیف fact ہوتی ہے جو آپ کو explain کرنے چاہیے and implement بھی کرنے چاہیے کہتے ہیں کہ out of the box thinking ہے اس کی تو تو وہ hit کریں دوسرے بندے کو بلکل تو پھر جب انہوں نے میرے سے وہ question کیا میں نے کہا کہ بحث تاب ہوتی ہے جب understanding دو لوگوں کی نہیں ہو میں ان کا پہلے perspective سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی misunderstanding ہو گئی ہو یا پھر وہ کچھ expect کر رہے ہو اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں ہماری problem solve ہو سکتی ہے تو پہلے میں خود اپنے effort کرنا چاہوں گا اگر بات نہیں سمجھائی and اپنے manager سے بات کروں گا and ایسے ہی میں نے وہاں پہ ایک اور چیز mention کری کہ مجھے زیادہ بڑے بڑے text لکھنے پسند نہیں میں چاہتا ہوں کہ سیدھا face to face میں بات کروں جب میں نے یہ کہا نا انہوں نے right away کہا کہ یہ مجھے point تمہارا بہت اچھا لگا کیوں کیونکہ جب بھی کوئی employee کسی کی complaint کرتے ہیں نا بھائی کہتا ہے کہ بندے کی بینڈ بھی یادیتا ہے کہ اس نے مجھے یہ بول دیا ایسا کیسے میں سن سکتا ہوں بڑے بڑے sentence لے کے دیتے ہیں اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں بھی کیا ان کا ہو گیا آپس میں scene اور پھر ان کو تھوڑی سی tension ہو جاتی ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہم کسی کو extra tension دے fall to especially interview کے time ٹھیک ہے بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا تو پھر اس کو وہ point کافی اچھا لگا پھر اس نے اپنا experience شیئر کرا کہ بھائی میرے employees مجھے بہت بڑے بڑے text کرتے ہیں اور کہ بھائی ہم آپس میں بات کر لیں گے اس کو اتنی بڑی problem بات سمجھو اور ہر ایک problem کا solution ملی جاتے ہیں تو پھر اس طریقے سے جب آپ بات کرنا start کر دیتے ہو اس کو لگنے لگے گا کہ اس بندے کا mindset اچھا ہے understanding اچھی ہے اور یہ ہماری team کے لئے صحیح بندہ رہے گا اور ہمیشہ دیان میں رکھو کہ جو company کی achievements ہیں جو بھی ان کی policies ہیں اس کو آپ نے ہمیشہ دیان میں رکھنا ہے پھر باری وہ آپ سے question کریں گے کہ آپ کا کئی question ہے اس time میں نے ان سے کیا question کر رہا تھا آپ کی جو company کے goals ہیں جو targets ہیں کیا ان کا process ہوتا ہے کب تک وہ change ہوتے ہیں بات کرنی شروع کر دی details میں اس کے بارے میں بات کرنے لگے کیونکہ آپ وہ point catch کرنے کی کوشش کرو جب میں نے کہا تھا کہ آپ کے question اس حساب کیوں نے چاہیے کہ وہ ایک باتچیت میں change ہو جائیں کہ دو بندے بس ایک normal topic کے اوپر بات کر رہے ہیں وہی میں نے کیا اس کو try کر کے دیکھنا جرور آپ کو result ملے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ میرے ساتھ agree نہ کرو بلکل میں آپ کے opinion کو بھی سمجھتا ہوں کیونکہ understanding important ہے تو جب زیادہ round کی interview ہوتی ہے تو اس time سب ہی information کو ایک ہی round میں complete نہیں کرنا باقی جو steps ہیں اس کے لیے بھی تھوڑی سی بچا کر رکھنی ہے کیونکہ ہر ایک company کا اپنا اپنا process ہوتا ہے زیادہ تر یہ depend کرتے کہ آپ کا job title کیا تھا ہو سکتے کہ تھوڑا سا ان کو time لگے figure out کرنے میں جب بھی وہ آپ سے کوئی question کرتے کسی skill کے بارے میں try کرو کہ جو company کی description ہے job کی description ہے اس میں جو skills کی وہ mark کر رہے ہیں اس کے regarding information تھوڑی سی add کر دو تو وہاں سے تھوڑا سا relevant information بن جاتی ہے پھر ان کو یہ لگنے لگے گا کہ ان کا جو پہلے والا experience ہے وہ ہماری company کے ساتھ match کر رہے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں ان کو ہے کہ بھئی بندے کو knowledge ہو ہماری company کو وہ سمجھ سکے ہو workers کے ساتھ اچھا relation بنا سکے اور team work کی دیکھو بات جتنی کرو اتنی کم ہے اور میشہ چاہیں گے کہ سبی کا relation آپس میں اچھا ہو اور وہاں پہ بھی understanding والا point آ جاتا ہے یہ بھی matter کرتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہو پٹ اس سے زیادہ matter یہ کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے کہتے ہو تو آپ کی tone اچھے ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ ان کو لگے کہ اس بند نے تو اپنی نیند نہیں پوری کری یا پھر اس کا interest نہیں ہے یہ تو same sentence کو بار بار use کر رہے ہیں energetic لگنے چاہیے ہیں آپ smile نہیں کر رہے کوئی بات نہیں بھئی آپ اپنے face پہ smile رکھو جیسا ان کا face ہے ویسا مت بنا لے نا یہ آپ کا اچھا experience رہے گا آپ کو لگے گا کہ میں کافی صحیح جگہ پہ آیا ہوں ان کو بھی لگے گا کہ ہمیں کافی صحیح candidate ملے میرے لئے یہ ہمیشہ کام کر ہے اسی mindset سے آپ کو چلنا ہے and prepare ہو کے جانا ہے nervous بالکل بھی نہیں ہونا جیسا میں نے کہا کہ ایسے بات کرنی ہے جیسے دو دوست آپ اس میں بات کر رہے ہیں کیونکہ جو آپ کی interview لے رہے ہیں اس نے بھی تو کبھی نہ کبھی کسی کے interview لی ہوگی وہ بھی تو understand کرتے ہیں تھوڑی بہت nervous نیسو بھی جاتی ہے تو اس کو وہ سمجھیں گے ایسا نہیں ہے کہ ایک دم سے کہا دیں گے کہ چلے جاؤ جا پھر ہم آپ کی interview نہیں لے رہے ہیں and کوئی بھی دیکھو perfect نہیں ہوتا and اس میں کچھ ایسے fact add کرنے کی کوشش کرو جیسے کی سیکھنے کی بات آگی learning کی آگی کہ ہمیشہ ہم نیا سیکھتے رہتے ہیں it's a never ending journey and ایک چیز آپ اور دیان میں رکھنا جب آپ ان کو use کروں گے statements کو آپ کو ہوگے کہ یار میں نے یہ باتیں کری تھی and مجھے job مل گئی پھر ایک دم سے آپ کو یہ بھی feel ہوگا کہ اگر یار اس کو کہنے سے job مل رہی ہے اگر اس کو میں implement کرو گا تب مجھے کیا result ملے گا جو آپ کے thoughts ہیں جب آپ اس کو implement کرنا start کرو گے بہت صحیح result آپ کو ملے گا and آپ خود کرنے بھی لگ جاؤ گے ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی کی مدد چاہیے آپ کو خود جب feel ہوگا نا اندر سے then definitely آپ کو اس کے result بھی ملے گا جب باقی تو دیکھو common tips and tricks ہیں کہ بھئی اچھا بن کیا ہے smile رکھنی ہے جو phone ہے اس کے notifications بغیرہ بند کر دو میں تو اپنا phone ہی بند کر دیتا تھا جو میں نے experience کرا مجھے صحیح لگا میں نے آپ کے ساتھ بھو discuss کیا تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی please اس کو like کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ بھی share کرنا and channel کو subscribe کرنا مت پول ایک چیز میں آپ اور کہنا چاہتا تھا کہ کینیڈا کے ساتھ ساتھ ہم اور کونسی topics کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کریں پلیز آپ جرور بتانا کومنٹ سیکشن میں تاکہ ہم سبھی time کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہے so thank you آپ سبھی کا ایسے ہی please آپ support کرتے رہنا ملتے ہیں next video